اسلام علیکم میں ہوں شازیہ زشان آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاغ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ناظرین وفاقی کابینہ نے جو الیکشن کمیشن کا ممنوع فنڈنگ کی حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کے خلاف پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کے تحت جو کاروائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر کو میں نے بڑا ڈیٹیل سے پڑھا اور یہ سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ اس سے تحریک انصاف کو ممکنہ کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں اور کیا تحریک انصاف کو اس بات کا دراک ہے کہ ان کو اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے پارٹی تحلیل ہو سکتی ہے اس سے پہلے ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے بڑا ڈیٹیل سے پڑھا اور پھر میں آپ سے بھی یہ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کس آرٹیکل کو اس حکومت کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف یہ استعمال کر کے خود کو فائدہ دینا چاہتی ہے تاکہ جو پی ٹی آئی اس کو میدان سے آؤٹ کر دیا جائے اب دو پارٹی پولیٹیکل پارٹیز اور جو آرڈر ہے دو ہزار دو اس کی چار دفعات ہیں جن کے تحت حکومت نے کاروائی کرنی ہے وہ یہ ہے دو چھے پندرہ اور سترہ اب اس میں جو آرٹیکل پندرہ ہے حکومت اس کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتی ہے اب آرٹیکل پندرہ کہتا کیا ہے اب اس آرٹیکل کی مطابق اگر وفاقی حکومت اس بات سے مطمئن ہے جو اپنے طرح وہ مطمئن ہو چکے ہیں کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے پیسلے کوئی ظاہر ہے بنیاد بنا رہے ہیں تو وہ تو مطمئن ہو چکے ہیں اب وہ مطمئن اس بات سے ہونا ہے وفاقی حکومت کو کہ کیا کوئی سیاسی جماعت غیر ملکی امداد یافتہ ہے یا پاکستان کی خود مختاری یا سالویت کے خلاف کام کری آرٹیکل پندرہ کہہ رہا ہے کہ اس کے تحت آپ کاروائی کر سکتے ہیں اگر یہ تینوں کام میں سے کوئی ایک کام بھی ہو رہا ہے یا دہشتگردی میں ملوث ہیں تو حکومت سرکاری گزٹ میں ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کا اعلان یعنی ڈیکلیریشن جاری کرے گی اور سپریم کورٹ میں بھیجے گی اب حکومت تو جو ہے وہ اپنی طرف سے مطمئن ہوئے بیٹھی ہے اب صرف انہوں نے ڈیکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے اس کا اعلان کرنا ہے دیکلیریشن بھیجنے گے اب یہ جو بخلائی حکومت ہے یہ تو اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ہے اسی بیس پر کہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے باہر سے فنڈنگ لی ہے بھلے ہی باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا پر لوگ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی شہریت بھی رکھتے ہیں ہم نے اپنی محنت سے اپنی کمائی کے جو پیسے ہیں وہ اپنے شوق سے تحریک انصاف کو فنڈ کیے ہیں عمران خان کو فنڈ کیے ہیں اب یہ آسان طریقہ ہے موجودہ حکومت کے پاس جو ہے تحریک انصاف کو فسانے کا اب سپریم کورٹ میں ظاہر ہے یہ تو ثابت کر نہیں سکتی ہے یہ حکومت کے یہ جو پارٹی ہے تحریک انصاف یہ ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے یا یہ دہشت گردانہ کاروائیاں کری ہے اب یہ دو چیزیں تو ثابت کر نہیں سکتی ظاہر ہے ثابت کریں گی بھی کیسے ایسا تو کچھ ہے نہیں تحریک انصاف میں کہ وہ ملکی سالمیت کے خلاف اس نے کام کیا ہو یا دہشت گردانہ کاروائیوں میں مبولہ ویس رہی ہو اب یہ دو چیزیں تو بالکل out of question ہے اس پر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا اس پر تو ان کی چل نہیں سکتی اب جو بات چل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے باہر سے فنڈنگ آپ نے لی ہے اس بنیاد پر جو ہیں آپ کو ہم فارق کرتے ہیں پارٹی تحلیل کرتے ہیں اچھا تو اب یہ فارن فنڈنگ کو جواز بناتے ہوئے جو ہے نا یہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں اب اسی آرٹیکل پندرہ کے مطابق جو میں ڈیٹیل اس کی پڑ رہی تھی اب جب یہ حکومت ڈیکلیریشن جاری کر دے گی سپریم کورٹ کو یہ ڈیکلیریشن بھیجوا دے گی تو تحریک انصاف کے جو سبائی اسمبلی کے میمبران ہیں اور جو قومی اسمبلی کے میمبران ہیں ان کے پاس پندرہ روز کا وقت ہوگا اب یہ جو اس آرٹیکل پندرہ کے تحت جو قانون کہتا ہے ان کے پاس پندرہ جو ہے نا وہ دن ہوں گے پندرہ دن کے اندر وفاقی حکومت نے بھی جو ہے سپریم کورٹ کو یہ معاملہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے جو حتمی فیصلہ کریں گی اب سپریم کورٹ حکومت کا ڈیکلیریشن برقرار اگر رکھتی ہے تو پھر متعلقہ سیاسی جماعت فوری طور پر تحلیل ہو جائے گی اب بات یہ ہے کہ موجودہ قانون کے مطابق جب ڈیکلیریشن جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو جو تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ارکان ہیں صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے یہ مولت موجود ہے کہ یہ اس پارٹی سے استیفہ دیں دوبارہ الیکشن لڑکے اسمبلیوں میں آ جائیں بس صورت دیگر پارٹی اگر تحلیل کر دی جاتی ہے تو یہ سب لوگ چار سال کے لیے نا اہل ہو جائیں گے اور یہ انتقابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ تحریک انصاف اس چیز کو ہلکا لے رہی ہے یا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہ دیکلیریشن سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا دی ہے تو سپریم کورٹ اس کو دیکھے گا نہیں سنے گا نہیں بھئی جو حکومت ہے وہ تو فل کورٹ کی درخواست کر رہے ہیں کہ فل جو ہے نا وہ بینچز پر بیٹھے اس کیس کو سنیں کوئی عام کیس نہیں ہے تو اس پر جو تحریک انصاف ہے اس کو بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ کل عمران خان صاحب نے بھی کہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آٹ کرنا چاہتے ہیں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ واقعی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر آپ کو میدان سے آؤٹ کرنے کی تو آپ کو بھی اپنے دفاع میں ظاہر ہے بہت ساری تیاری کرنی ہے بہت ساری آپ کو چیزیں سامنے رکھنی ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے آپ کو غلط ثابت کرنا ہے اگر آپ نے جو ہے باہر سے فنڈنگ نہیں لی ہے تو یہ سب چیزوں کی ظاہر ہے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی اب دوسرا معاملہ ہے جلد انتقابات کا کہ تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے جلد انتقابات ہونے چاہیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو گیارہ اس سیٹوں پر استیفے منظور کیے ہیں الیکشن کمیشن نے اس پر جو زمنی انتقابات ہونے ہیں عمران خان صاحب نو حلقوں میں وہ خود ہی کھڑے ہو رہے ہیں اب اس چیز کی سمجھ میں نہیں آرہے کہ نو حلقے اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں ایک سیٹ رکھیں گے باقی سیٹیں تو ویسی آپ خالی ہو جائیں گے آٹومیٹل کے آپ پھر اس پر زمنی انتقابات ہوں گے تو اس چیز کی سمجھ میں یہ سمجھنے سے بالا تہ رہی ہے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیوں لیا آپ ان چکروں میں پڑ کیوں رہے ہیں آپ تو جلد انتقابات کے ہامی ہیں آج فواد چوب جی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہم اپنا اسلامباد میں ایک اجتماع کرنے جا رہے ہیں ہم اس حکومت کو ایک مہینے کی مولت دیتے ہیں یہ حکومت ایک مہینے کے اندر اندر وہ نئے انتقابات کی تاریخ کا اعلان کرے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو مولت دینے کی کیا ضرورت ہے جب معاملات بہت حد تک آپ لوگوں کی ہاتھ میں ہیں آپ کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتے ہیں آپ پنجاب اسمبلی ڈیزولف کریں اسطیفے آپ لوگ ادھر دے چکے ہیں قومی اسمبلی پہ بقول آپ کے ہم تو قاظم صوری صاحب کو پوری جماعت اسطیفے جمع کروا چکے تو موجودہ سپیکر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ ان پر نظر سانی کر سکے تو آپ اپنے دونوں صوبوں سے اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو وفاقی حکومت کے پاس جواز ہی نہیں رہے گا رات قرآن سناولہ صاحب ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جرت کریں یہ پنجاب اسمبلی پہ تحلیل کریں کے پی کے بھی اسمبلی تحلیل کریں تو انہوں نے کہا کہ میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ انتخابات جو ہے ہم جو فوراں جو ہے نا انتخابات کی طرف چلے جائیں گے پھر تو زیرے جواز ہی نہیں رہے گا تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ تحریک انصاف خود ٹائم لینا چاہ رہی ہے یا ان کو ٹائم دے رہی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں وہ ڈیکلیریشن بھیجنا چاہ رہے ہیں تو معاملات اتنے زیادہ کنفیوز ہو چکے ہیں کہ تحریک انصاف جو طریقے سے چل سکتی ہے یا جو اقدامات کر سکتی ہے وہ وہ کرنے سے کیوں گھریزہ ہے کیوں جب تک پنجاب حکومت تحریک انصاف کے ہاتھ میں نہیں تھی تو ان کا روز ایک ہی مطالبہ تھا ہر جلسے میں ہر تقریب میں کہ آپ جلد انتقابات کر رہے ہیں اب جب پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے گیم آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کر سکتے ہیں اور جلدی انتقابات ہو سکتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں اس فملیز کو ڈیزولڈ نہیں کر رہے ہیں ایک مہینے کا جو وقت ہے وہ آپ نے کس لیے دیا ہے کیا کچھ سوفٹ انٹرونشن ہو گئی ہے جس کی خبریں آ رہی تھیں کہ سوفٹ انٹرونشن کے ذریعے جو ہے سب کو بٹھایا جائے گا بات کی جائے گی اور انتقابات کا اعلان کیا جائے گا پھر عمران خان صاحب بڑے وسوق سے کہہ رہے ہیں کہ دوزار بائیس میں ہی انتقابات ہوں گے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دو غلطیاں انہوں نے بہت زیادہ کی ہیں جس کا انہیں افسوس ہے ایک تو سلطان سکندر راجہ صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ ان کے نام پر اتفاق کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے دوسرا وہ کہتے ہیں دوسری غلطی میں بتانے نہیں چاہتا پتہ نہیں دوسری غلطی کا اشارہ ان کا کن کی طرف ہے کس پر اعتبار کر کے انہوں نے غلطی کی ہے کس کی بات مان کر انہوں نے غلطی کی اب اس کا نام تو لے نہیں رہے اس غلطی کا بھی نہیں نام لے رہے اس کی ڈیٹیلز انہوں نے آج بتانے سے جو ہے وہ گریس کیا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب تک تبدیل نہیں ہوگا تو وہ اس امیہ تحلیل نہیں کریں گے تو کیوں تحریک انصاف جو ہے وہ معاملات کو بہت زیادہ کنفیوز کر رہی ہے الیکشن کمیشن آپ کے احتجاج پر یا آپ کے کہنے پر تو ڈیزولو نہیں ہوگا وہ الیکشن کمیشن کو استیفے دینے کا مطالبہ تو یہ موجودہ حکومت جب ان کے خلاف فیصلے آ رہے تھے یہ کہہ کر چکے ہیں تو کیا مطلب تحریک انصاف وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ختم ہوگیا انہوں نے استیفے دے دیئے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ استیفے دے دے گا تو شاید ایسا نہیں ہوگا تو وقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کچھ فیصلے آپ لوگ جلدی اگر وقت پر کریں تو وہ چیز آپ لوگوں کے حق میں جا سکتی ہے تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا نہیں تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اور جس طرح جو موجودہ حکومت ہے ہتھکنڈے جو ہے نا وہ استعمال کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈ کر ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کو ناہل کروا دیا جائے پارٹی پر پابندی لگوا دی جائے اور پھر پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں ہوں میدان کھلا ہو اور پھر یہ اپنی مرضی سے کھیلیں تو بہتر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ